ویلکم ٹو کیمبرج انگلیش لینگویچ انسٹیٹیوٹ اسے انسار احمد ویڈیو ہم سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے میوٹیشن کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کیا ہے آج ہمارا کرومو سومو ڈی این اے کے چپٹر سے لکچر نمبر ایٹین ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیا کہ پہلا وہ دے کہ پہلے اس کی طرف آتے ہیں چلو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس میوٹیشن کون سا چیز ہوتا ہے میوٹیشن وہ ایجنڈ ہوتے جو میوٹیشن کو کاس کرتے ہیں ہمارے پاس جو میوٹیشن ہوتا ہے میوٹیشن یہ جو میوٹیشن ہوتا ہی can be artificially produced ہم اس کو artificially جو ہے نا اس کو produce کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہم induced mutation بھی کہتے ہیں induced mutation induced mutation induced mutation ہوتا ہے جو external factor کی وجہ سے cause ہوتا ہے by certain agent اس agent کو ہم کیا نام رکھیں گے اس agent کو ہم کہتے ہیں mutagens 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 کہتے ہیں یا اس کو ہم mutagenic agents کہتے ہیں mutagens اور اس کو ہم کہتے ہیں genic agents کہتے ہیں agents agents کہتے ہیں وہ agent جو mutation کو cause کرتے ہیں اس کو ہم mutagens یا mutagens mutagenic agents کہتے ہیں یہ دو طرح کیا ہوتا ہے ایک کا نام ہے physical mutagen ایک کا نام ہے physical physical mutagen physical mutagen mutagens ہوتے ہیں physical mutagen میں کون کون سے چیزیں آتے ہیں short wave radiation short wave radiation short wave radiation یہ میں سے آتے ہیں radiation radiation ہمارے پاس جو short wave radiation ہے یہ most important physical mutagen ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے most important physical mutagen ہے physical mutagen میں سب سے پہلا induced mutation جو ہے وہ produce کیا تھا کون سے rayز استعمال کر رہا تھا x rayز x rayز استعمال کر رہا تھا اور کہاں پہ draw so fail up ہے draw so fail up یہ بھی جو کون سا mutation کارس کرتا ہے ڈیوز mutation کارس 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 اچھا اگر ہم بات کریں ہمارے پاس جو spontaneous mutation ہوتا ہے ہمارے پاس spontaneous 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 mutation کون سا ہوتے جو قدردی طور پر ہوتا ہے mutation تو یہ کون کارس کرتا ہے یہ بھی natural radiation کی وجہ سے کارس ہوتے اور natural radiation کون سے ہیں جو ہمارے پاس آنے cosmic cosmic rays یہ کہا سے آتے ہیں یہ sun سے آتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کون سا mutation کارس 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 یہ environment میں کم ہوتے ہیں تو اس کم مقدار کی جیسے اس کو ہم کہتے ہیں background radiation اس کو ہم کیا کہتے ہیں background radiation کہتے ہیں radiation کہتے ہیں background radiation اچھا اگر radiation جو ہے نا یہ chromosome کو کیا کرتا ہے ریڈییشن کیا کرتا ہے radiation chromosome کو برک کرتا ہے جب chromosome برک ہو جاتا ہے تو cells ہوتے وہ کیا شو کرتا ہے abnormal cell division شو کرتا ہے abnormal cell division شو کرتا ہے cell یہاں پہ ہم بات کریں کہ cell division cell division جو ہے وہ کیا کھاتا ہے وہ شو کرتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس different types of cancer ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے different types of cancer جو ہوتے ہیں different types of cancer types of cancer جو ہوتے ہیں نا یہ کی وجہ سے کاز ہوتے ہیں ریڈییشن کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتے different types of cancer جو هذا اللہ یہ ڈینی کا ریپلیکیشن پروسس بھی افیکٹ کرتا ہے ریپلیکیشن پروسس بھی افیکٹ کر سکتا ہے ہ کھمی ہوتے سے کی مو taped جن میوٹا اور اس کو کہتے ہیں جنس کیمیکل میوٹا جنس سو ای نمبر اف ای لٹ اف کیمیکلز جو ہے نا وہ ایکٹ کرتا ہے ایزا کیمیکل میوٹا جنس کون کون سے ہیں ہمارے پاس ہیں نائٹریس نائٹریس آکسائیڈ ہے نائٹریس ایسیڈ جو ہے نا ہمارے پاس یہ بھی ایزا میوٹا جنس کے طور پر ایکٹ کرتا ہے ہمارے پاس فارمل ڈی ہائیڈ ہے فارمل ڈی ہائیڈ ہے ہے یہ ہمارے پاس ڈ ہے بارن کے ساتھ مسترگیس ہے کیا مسرگیس ہے ہمارے پاس مسترگیس اس کے ساتھ ہمارے پاس اسی وبرومو اور سل جو ہے نا یہ بھی ہمارے پاس کیا کہتا ہے ایک عزا کیمیکل میوٹجنعد ہیں جس کو hom ہم کہتے ہیں آر یعنی ایکری ڈائنز ایکری ڈائنز جو ہے نا یہ ایکٹ کرتا ہے کس طرح is a chemical mutagens اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ chemical بھی ہے کہ وہ بھی ایکٹ is a mutation کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں کول کولچی کولچی سائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کولچی سائن یہ کولچی سائن کیا کرتا ہے یہ کاس کہتے ہیں پولی پلائی ڈی پولی پولی پلائی ڈی اس کو ہم کہتے ہیں پولی پلائی ڈی کسیز میں سیل میں پولی پلائی ڈی سے مراد دی ہوتا ہے کہ جب سومیٹک سیل میں مول انٹوسٹس آ جاتے ہیں اس کو ہم پولی پلائی ڈی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور جو ہے نا وہ بھی chemical mutagen کے طور پر کام کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیفین ہے ہمارے پاس گیا ہے کیفین کے کیفین بھی جو ہمیں پاس ایک chemical mutagen کے طور پر کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس نیکوٹین ہے نیکوٹین کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس فود پریزرویشن ہے فوڑ پریزرویشن ہے پریزرویشن جو فوڈ کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سنیکس جو ہیں جو Priesticits کہتے ہیں اور یہ پیسٹی سائیڈز جو ہے نا یہاں ہمارے پاس کیا کہتا ہے یہ پیسٹی سائیڈ آر سو اٹیزا